اب نبی علیہ السلام کی شب کا درکہ اس کے بارے میں آپ علیہ السلام رات کو قیام جب ہوتا حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایک رات آپ گبرائے ہوئے بیدار ہوئے یہ حدیث سننے والی ہے پیغمبر ہٹے اٹھے فٹا فٹ اللہ نے اللہ جانے اپنے نبی کو خواب میں پتہ نہیں کیا کچھ رکھا دیا امت کے بارے میں بہت کچھ رکھایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے گھروں کے اوپر فتنے اس طرح گر رہے ہیں جس طرح زوردار بھارش نہیں ہوتی فتنہ ہی فتنہ اولاد بچے مال دولت حبے جا پیسہ ڈپریشن فتنہ ہی فتنہ خدا سے شکوے شکایتیں غلاستیں سب کچھ اللہ نے کہا فتنہ ہی فتنہ فرمایا فرمایا سبحان اللہ آج رات کس قدر خزانے نازل کیے گئے ادھر سے اللہ نے خزانے بھی دکھائے کہ نبی دیکھ لے کہ آج دیکھنا رات کو کسے خزانے جو لوگ تحجد گزار تھے نمازی ان کے گھروں کے اوپر رحمت آ جاتی برکتیں اس کے اوپر ان کی تجلیاں لگ پڑ رہی ہیں ان کی تجلیاں لگ پڑ رہی ہیں دیکھیں جو بجلی زیادہ زائد کرتا ہے جس آدمی نے کم کیا ہوتا اس کے بقام آ جاتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمت کے خزانے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر لٹانے شروع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کس قدر عذاب میں نے نازل ہوتے ہوئے فتنیں دیکھیں عذاب ہی عذاب گھروں کے اوپر نازل ہو رہے ہیں ہر طرف عذاب 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 ہی ہو گیا جو نہ حکومتوں کا رونا چھوڑ دیں اپنی جان کا رونا رویں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اپنی جانیں دیکھیں اللہ نرمائے اپنے آپ کو بچالے اپنے آپ کو بچالے بچالے تو اور تیرا گھر آ کے اندر جا رہا ہے جہنم کے گھڑے کے اوپر کھڑا ہو گیا یہی بیٹیاں یہی بیٹے یہ بیوی یہ بہن یہ بھائی یہ ماں یہ باق اللہ نے فرمایا یہ چچا تایا تیرے اوپر لازم تھا کہ تُو سب کو اللہ کی طرف بلاتا لیکن افسوس تُو کسی کو اپنی طرف نہ بلائیا اوہ غافل اپنی غفلت دور کر لے دلاغ غافل نہ ہو کہ یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدنبائی جو لیٹے سید پولوں پر ہوئے گا ایک دن یہ مردار پھر کرمو نے کھانا ہے آ رہے ہیں گے کیڑے سرکار نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں نہ دیتے یہ کفار کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ کے بارے 99 سام اجدہ ہے اس کے اوپر مسلط کر دے گا اس آدمی کے 99 اور حضور نے فرمایا ایک اجدہ ہے ایسا ہے کہ زمین پر اگر وہ اپنی پھنکار مارے تو زمین کے روح زمین کے اوپر کوئی شہ اگنے سے خرد نہ رہ جائے سب چیزیں تباہ ہو جائے 99 جس کے اوپر 99 آ جائیں گے کیوں دلاغ غافل نہ ہو کہ یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل اپنے آپ کو نہ لگا اس دنیا کے اک دم چھوڑ جانا ہے پڑا رہ جاتا ہے ہمارے مولانا صاحب کو اپنی کتابوں کا بڑا شوق ہوتا ہے میری کتابیں پوری کر دو سیٹ کر دو جس دن دروازہ میں نے ان کا کھولا تو دروازہ کھولا میں نے کہا مولانا صاحب چلے گئے آپ ایک دم چلے گئے کتابیں پڑی رہ گئے میرے دادا جی کہتے تھے یہ دولت میری ہے میں ہوں گھر کے اندر سربراہ جو میں ہوں بڑی دولت تھی ان کے پاس جس دن وہ اٹھے میں ہلا کے دیکھوں وہ لیں کوئی نہ اوہ چلے گئے میری ماں تھی چلی گئی گھر سے وہ پیسہ سونا پڑا رہ گیا چلے جائے ایک دم پتہ بھی نہیں چلتا دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں دونوں ہاتھ جیپے بھی نہیں ہوتی کفن کو لگی ہوئی بھی جہار سوٹ کو جیپے لگوا لیتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتے ایک دم پتہ چل گیا دل پر کہ یہ ایک دن چلے جانا ہے یہ سب کو یہاں پہ پڑا ہونا ہے بچوں نے اٹھا کے تجھے باہر چار پائی پہ ڈال دینا ہے اب تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو جائے گا کہ فلانا کاشف صاحب نہیں فوت ہوئے کہ جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جنازہ اٹھالو جنازے کو رکھ دو میت کو قبر میں اتار دو میت کو یہ دے دو میت کے پیچھے یہ پڑ میت ہو گئی اللہ نے کہا نبی مر تُو نے بھی جانا ہے ہمارے انہوں نے بھی جانا ہے سب چلے جائیں گے میری بارگاہ کے اندر میتیں ہو کر آ جائیں گے میرے سامنے مرے ہوئے ہوں گے اللہ نے فرمایا میں کہوں گا اٹھ جاؤ اور دو مجھے اپنا حساب یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو اور پھر آپ نے اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کیا یورید وزواج ہو ادھر اشارہ کیا آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں نبی اپنی بیویوں کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ یہ بھی سونے والیوں کو کون نبی کی بیویاں ادھر گھر میں بیویاں اٹھتی ہیں کوئی نہیں اٹھتی ہیں وہ رات کو آپ سونے نہیں دیں گے اس کو یہ بنا دو جوس بنا دو فلانہ بنا دو یہ کر لو وہ کر لو اشارہ کے بعد کون سونے دیتا ہے اپنی بیویوں وہ بھی دن میں سکی ہوئی ہوتی ظالم مرد روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں لائنے لگ جائیں کیا بیوی اگر نیکی نہیں کرتی تھی بدکار تیری وجہ سے نہیں کرتی لیٹ رات کو آ رہے ہیں لیٹ جا رہے ہیں افطاریاں باہر ہی ہو رہی ہیں چیسے کھیل رہے ہیں باہر کھڑے لڈو ہو رہی ہے بہت اپنے کوئی شراب پی رہا ہے کوئی کدھر مغد ہے کوئی یاروں کے پاس گپیں فضول کی ہانک رہا ہے ادھر بیٹھیں ہم کٹھے یار ہو جاتے کوئی دل کا دل کا بخار دور کر لیتے ہیں اللہ کے بندے دل کا بخار یوں دور نہیں ہونا دل کا بخار اس طرح دور نہیں ہونا اللہ نے فرمایا اگر تیرے دل کو کوئی تمنان چاہیے سکون میں آنا چاہتا ہے تو گھر لوٹا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر لے اللہ سے مانگ معافی بیوی کا پوچھا کوئی اللہ کی عبادت کی بندی خدا کی تو نے اور دن میں کوئی قرآن مجید پڑا کوئی قرآن مجید کوئی صورتیں کوئی گھر کے اندر نفل نوافل تو نے پڑے کوئی اللہ کو یاد کیا بیوی کو تو گھر میں ٹی وی لا کے دیا کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جب بچائے شروع سے لے کر آخر تک ستر چینل دیکھا ڈائیسو چینلوں کی وہ آگئی ہے لگ گئی پھیل گئی پھیل گئی مسلمانوں کے گھروں کے اندر کبھی نکی اس طرح لائی مسلمانوں نے پیسے دیکھ کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں آئیں کبھی مسلمانوں کے گھروں کے اندر نہیں کوئی قیامت آگئی مسلمانوں کے گھروں کے اندر اور لا کے فون پیکج بیٹیوں کو دے دیئے دوسرے ایک صاحب مجھے بہت ملے کہہ لے کہ میں تو اپنی بیٹی کو بلکہ سادہ اتنا سمبائل لے کر دیئے وہ یعنی وہ اس مبائل کو گناہ ہی نہیں سمجھتا بات ہی تو تھی جو غیر مرد کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نبی کی بیویوں کوئی تم سے کوئی چیز مانگے پر دے کے پیچھے سے بھی نہ دیکھ رہا ہے نہ کوئی شہوت کی بات کرنے کے لیے آیا ہے اور بیوی بھی نبی کی ہے اور نبی کی بیوی بھی وہ ہے جو امہات المومنین کہا حرام ہے ہم کے ساتھ پاک ازواج جو متحرہ پاک بیویاں اللہ نے فرمایا یہ آ جائیں تیرے پاس کوئی نبی کی بیوی ہو گھر کے بردے سے تو پھر تم اپنی آواز میں تھوڑی سختی پیدا کر کے لوچ نہ ہو لوچ لوچ نہ ہو ایسی لہک کے بات نہ کر نبی کی بیوی تو ان کے ساتھ مبادہ اس کے دل میں کوئی تفاہ دوچ جائے یہ نبی کی بیوی لینے والا صحابی نبی کی بیوی کا بیٹا روحانی نکاہ اس سے حرام غامدی کا تو دماغ خراب ہوا ہے وہ جو یہ باتیں کہتا جی عورت اور مرد آپس میں سلام بھی لے لے تو کچھ نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو تیرے تجھے کچھ نہیں ہوتا ہوگا لیکن اسلام میں جو مرد ہیں ان کو سب کچھ ہی ہوتا ان کے دل کے اندر خیالات بھی آتے ہیں وسوسے بھی آتے ہیں خطرات اور ایک عورت کہتی میں مردوں سے بات چیت کر لیتی ہوں میں بے پردہ بھی کہا لوں تو کونسی بی بی سن لے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں ہے اور نبی کی بیویوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے وہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل کو آکے جبریلی امین سلام کہے اور نبی کی دنیا اور آخرت میں وہ بیوی ہو اس کو اللہ یہ ہدایت دیتا ہے کہ مت اپنے دل کے اندر یہ خیالے کا پردہ کر لے اپنے اوپر چھپا لے اپنے بطولے باش و پنہاش و آزیاس اوہ فاطمہ بن جاؤ اور دنیا سے چھپ جاؤ اور چھپ کے اپنے اگوشے تو حسین بگیرے تب تیرے گوت کے اندر حسین ابن علی آئے گا بچے چاہیے حسین ابن علی ہمیں امت کے اندر ایک پیغام دیتے ہیں کہ نبی نے فرموز کے اندر ڈال کے صدقے کی خجور نکال لی اوہ بیٹا صدات پر صدقہ جو ہے حرام ہو گیا قانون بن گیا شریعت اسلامیہ کے صدات کو صدقہ دیا جائے بچہ سات سال کا حسن کا بچہ نبی علیہ السلام کا بچے کو نبی پاک نے کہا نانا جان سات آٹھ سال کے بچے سات آٹھ سال کے بچے کو پوچھتے نانا جان کون سی دعا پڑھوں نبی کہتا ہے پڑ اللہ مہدنی فی من حدیت وافنی فی من حفیت نبی سکھا رہا ہے سات سال کا بچہ امت کو بچے سے دعا ایک نوت بلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کعبہ بھی آج وہی دعا پڑتا ہے میں بھی وہی دعا پڑتا ہوں مسجد نبی کا امام بھی وہی پڑتا ہے امام کبہ بھی وہی پڑتا ہے فلسطین میں بھی وہی پڑی جاتی ہے پاکستان میں بھی انڈو نیشیا بلیشیا جزائر مارٹا مورگنی کہیں چلے جاؤ جہاں جہاں مسلم کا وجود ہے وہاں وہاں یہی دعا اس بچے کی نبی کو سکھائی ہوئی پڑھی جاتی ہے اب عورت کا مقام آگیا فرمایا جب آپ ان حجرے والیوں کو کون جگائے یہ اپنی بیویوں کو فرمایا تاکہ وہ نمازِ تحجد پڑھیں نمازِ تحجد پڑھیں کوئی نہیں پڑھتی دین کے وقت بھی نہیں پڑھتی تحجد نے کیا پڑھتی افتاریاں اور سہریاں مردوں نے ان کو اس میں تحجد کی تعریف اس کی کیا ہے کہ اس اللہ رب العزت کی سچی تعریف ہے اور وہ جو اپریشیٹ اس کو قیامت کے دن کہے گا کرے گا وہ اس سے زیادہ کر لے سجدے آج اس دن تجھ کو سجدے نصیب نہ ہوں گے پتہ نہیں بڑی ہو گئی تو نماز وہی نہ ہو تجھے کرسی پر بیٹھ کے پڑھنی بھی رکو کر لے آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جا پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ تحجد میری نانی جانتی ساری زندگی کیا تھی تحجد پڑی بلکل ہو چھوٹی عمر میں سات آٹھ سال کی عمر میں شروع کی لیکن آخری وقت میں بستر پر شوگر ہو گئی بلیڈ پریشر ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی کولا نکل گیا سارے مرض کٹھائی اقدامی آگئے میں آخری وقت میں ملنے گیا دو ایک دن پہلے مجھے کہنے لگی بچے تحجد کا بڑا فکر رہتا ہے تحجد نہیں ہے قبلہ رخ کون مجھے کر کے بٹھائے میں نے کہا یہ سات دیوار ہے اس کو ایک ہاتھ لگا کے اسی طرح اپنے تو یمم کر لی کہ جائے پشاب بھی نکل نکل نہیں جائے تو مذہور ہے ماں وہ اپنے لئے کہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں آنکھ ہوئی تھی بلکل موٹی موٹی اس کی آنکھیں ابری ہوئی اوپر اور سوجی ہوئی لیکن اس میں بھی تحجد کی فکر ہے لیکن یہاں تحجد کی فکر ہی کس ہے ایسی نیک عورتوں کو دیکھ کر ایمان بڑھا ہے ورنہ یقین جانے ہمارا حال بھی یہ ایمان ہی نہیں بڑھتا تھا دیکھ کے بزرگوں کو کیوں کہا امام راضی نے کسی نے پوچھا اپنے تی تفسیر لکھی اس کی اندر اکل علم فلسفہ منطق دریا بہادیہ کلام ایسی زبرداز یہ ستائیس جلدوں کے اندر تفسیر بندہ پڑے ہاپ جاتا ہے بندہ حیران ہے اتنی اتنی سمجھ آنی مشکل جتنا اس کو اللہ نے ذہن دے دیا لیکن جب اسے پوچھا لوگوں نے کہ امام کرنا کہ جائیے اس نے کہا اوہ بھائی دعا مانگ کہ اللہ پاک نیشہ پور کی بڑی مائیوں نے جس طرح اپنے امام رکھے ویسا امام نصیب کر دے وہ چرخہ کاتنے والی امام وہ ویسا ایمان دے دے پختہ ایمان تو ہوتا ہے یہ چوبیس گھنٹے کالو کیل کیلہ کالا یہ فلانے نے فرمایا یہ بیعث انباس کے اندر عمر گزر جاتی ہے حاصل کچھ نہیں ہونا امام جیسا وہ مل جائے بڑیہ کی طرح کا ایمان وہ بیٹھوئے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں فرمایا کتنی ہی عورتیں ہیں اللہ اکبر سارے مرد اس کے ذمہ دار ساری عورتیں اس کی ذمہ دار سب سے پوچھا جائے گا شوہر سے بھی پوچھا جائے گا سن لیں جو مرضیب کہیں حال یہی ہونے آپ درمہ کتنی دنیا میں ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے لیکن آخرت میں وہ ننگی کھڑی کر دی جائیں گے اللہ کی بارگر ننگی کر دے گا اللہ کہتا ہے ننگی ہونے چاہتی تھی نا یہ ٹائٹ کپڑے پہن لیے تو انہیں سلائیاں بنا لی جسم سارا عبرا ہوا بار کوئی ڈیلا ڈالا سوٹ ہی نہیں عورت کا رہ گیا اچھی شریف عورت اور طوائف اور کنجری کے دنمیان فرق ہی کوئی وہ اس کے لباس بھی وہی اس کا لباس بھی وہی بچہ اور گھر کے اندر کیسے کہ آدمی کرے قرآن مجید میں ایک جگہ بڑی زبردست بات آئی اللہ پاک نے فرمایا مومن عورتوں پردہ کر لیا کرو تاکہ تم پہچان لی جاؤ پہچان لی جاؤ کیا مطلب بھی پتا چلے ایک شریف گھر سے عورت ہی کے لیے یہ باپ پردہ ہے اللہ نے فرمایا پہچان لی جاؤ اوارہ نہیں کوئی ادھر پھرتی ہے ادھر پھرتی ہے پہچان لی بات سمجھ نہیں کی اللہ نے فرمایا پہچان لی سے مرابی تمہاری شکل نظر آجائے فلانے کی بیٹی نہیں پہچان لی جاؤ کہ تہذیب اور سیولائزیشن اور کلچر اس قسم کا ڈیویلپ کر دو کہ اس کلچر کے اندر پتا چلے بھی برکے والی اور باہیا اور ڈیلا ڈالا لباس پہن کر اپنے آپ کو لپٹی اور اپنے آپ کو لے کر جا رہی ہے لجاتی ہوئی عورت یہی مومنوں کی عورت ہوتی ہے اور یہی مسلم معاشرے کی تہذیب ہے اور اسی کلچر کے اندر وہ عورت جو بچے جنے گی وہ عبداللہ بن زبیر ہوگا وہ حسین بن علی ہوگا وہ عبداللہ بن عباد ہوگا یہ بچے وہ ان مانوں جنے اللہ نے فرمایا یہ ننگی ہوں گے تحجت کے وقت حضور نے فرمایا وہ وقت جو اللہ نے پتہ نہیں وہ فتنہ آخری حضور نے یہی بات کر کے بات کو ختم کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اٹھاتے اور بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں بہت تیز ہو جاتے اور آپ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اٹھو اپنے گھر والوں کو آخری یہ دس رات ہے آج شروع ہو جانا ہے بیس رمضان المبارک اکیس ہی رات آ جانا ہے اکیس ہی آ جانا ہے اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک پہلی آج رات کو یہ الحمدللہ لیلہ تل قدر ہوگی ہم تو سترہ سے کہہ رہے ہیں سترہ انیس سب جاگنی چاہیے بندہ اٹھے تو صحیح جاگنے سے مراد ساری رات جاگنا نہیں جاگنے سے مراد آگر ڈھائی بجے اٹھتے ہیں تو ڈیڑ بجے اس وقت اٹھ جائے کریں فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے اٹھو میرے گھر والوں اللہ سے ڈر جاؤ یہ وقت آ گیا ہے کہ نزدیک آتی جاتی موت اس کی کوئی تیاری کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی چیزیں بیان کی اور آپ علیہ السلام کے بعد فرماتے ہیں کہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا اب حضور تو گھر تحجد پڑھتے تھے لیکن کئی صحابیوں نے دیکھا کیسے دیکھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے جہاد میں تو پھر آپ علیہ السلام رات کو اٹھتے تھے اس وقت بڑے صحابہ نے ایک نہیں بے شمار صحابہ جنہوں نے کہا ہم نے حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے کہا تین بار آپ نے کہا اللہ اکبر پھر آپ نے وہ دعا پڑھی وہ بادشاہت آپ علیہ السلام نے کہ ذل ملکوتی والجبروتی والکبریائی والعظمت فرمایا وہ بادشاہت کہر غلبہ اور بڑائی والا رابعہ جو سب سے بڑا اللہ نے کہ نبی نے مملکت اللہ کی مملکت کہ کائنات اللہ کی مملکت ہے اس کا ملک ہے اس کے اندر اس کی بادشاہی احکامات فرامید اسی کے چلتے ہیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں جب چاہے اس کو الٹ دے جب چاہے اس کو ختم کر دے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے یہ دیکھیں نا دعا کے اندر یہ نبی نے ایسی دعا پڑھ دی جس کے اندر اپنی کیفیت کا بھی بتا دیا کہ اگر میں اس وقت سو کر اٹھا ہوں تو یہ اس بادشاہی کا ایک کام ہے کہ اس سے مجھے سوئے کو اٹھا دیا ورنہ وہ سوئے کو لے جائے اور بندے کو پھر کوئی ہوش نہ رہے فرمایا پھر آپ نے دعا استفتہ پڑھی پھر سورہ بکرہ پڑھی اور آپ نے رکوع کیا اللہ اکبر اور سورہ بکرہ کیام میں محمد الرسول اللہ پہلی رکت کا کیام سورہ ہے بکرہ میں ختم پہلی رکت اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ پھر آپ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع کیام کی طرح طویل تھا جتنی سورہ ہے بکرہ لمبی تھی اتنی لمبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیا دیکھ لیں یہ میرے آپ کے رکور سجدے یہ گیا یہ گیا یہ گیا وہ رکھتے پوری کر کے خدا کے جس طرح گیارہ پوری کر کے حضور پرنور رسول مقبول نے اتنا لمبا کیا آپ نے دعا کرتے رہے کہ پاک ہے میرا رب عظمت والا پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور آپ کا قیام رکوع کی طرح تھا اور آپ یہ دعا کرتے ہیں میرے رب کے لئے ہر قسم کی حمد پھر کھڑے ہو گئے ادھر بھی بڑی دیر کھڑے رہے اور کہتے ربنا لکلہم ربنا لکلہم ربنا لکلہم ربنا لکلہم ربنا لکلہم جتنی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ اور بھی دعایاں ہیں نبی نے لمبا پھر اس کے ساتھ کھڑا رکوع تو نا کیا سورہ بکرا جتنا رکوع کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے پھر آپ علیہ السلام میں سعیدے کے لئے چلے گئے اور آپ نے بھی سعیدہ بھی بڑا لمبا کیا لمبا سعیدہ وہ بھی اسی طرح سعید کون کرتا ہے لمبے سعیدے پھر کہتے ہیں ہماری دعا دعا کے لئے بائیس سعیدے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو آدمی سجدے میں نماز کے اندر تحجد کے وقت دعائیں کر لیتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کرنے میں بھی مزا نہیں ہے وہاں بندہ اپنی ناک رگڑ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے اور کہہ رہا ہوتا ہے میرے رب میں تیرے سامنے ایک غلام ہوں لاچار ہوں مجبور ہوں اللہ اکبر عبیدوں کا بے بابک غلام تیرے دروازے پر آن کھڑا ہوا فقیروں کا بے بابک فقیر تیرے در پر آن کھڑا ہوا مسکینوں کا بے بابک مسکین تیرے در پر ناتواں آ کھڑا ہوا زلیلوں کا بے بابک او بے عزت ہو کر تیرے در پر پڑا ہوا ہے اس کی تیرے بابک وہ ضعیفوں کا کمزور جس کے جسم کے اندر جان نہیں رہ گی بیماریوں اور غموں نے توڑ دیا بے بابک تیرے دربار کے اندر آخر پڑا ہوا ہے ضعیفوں کا تیرا مہمان ہے مہمان یہ خانہ کعبہ میں پڑھنے والی دعا کہ اس کے جب دروازے خانہ کعبہ کو پکڑیں اس وقت سمجھ لیں یہاں بھی وہی دروازہ ہے اب خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں اب رحمت کا دروازہ تیری سعیدے کے پاس کھڑے ہو اور رحمت کا دروازہ وہاں کے ضعیفوں کا بے بابک اور تُو کہتا ہے مجھ سے مانگ میں بطور مہمان چل تُو نے بلایا تو تب ہی آیا ہوں ورنہ تُو نہ بلاتا تو حجت کب نصیب ہونی ضعیفوں کا بے بابک میں تیرے دروازہ یا خیر المصولین اور سوالوں کو حل کر دینے والے جو سوال کرے تو بندے کو ایک اوپر نایات کرتا ہی چلا جائے یہ پڑھے کو پڑھتا ہے بے فنائک تیرے در کی چوکھٹ پر لیٹا ہوا ہوں میں اس وقت تیرے در کی چوکھٹ پر دعائیں ایسی یاد کریں رحمت کو جوش دلا دیں نئی دعا ہوتی اردو عربی انگریزی پنجابی فارسی پشتوں کسی زبان میں مانگ لیں مانگیں لیکن ظہار عبودیت بندہ بننے کی دعا کریں کہ میں تیرے در پر پڑا ہوا ہوں زلیل ہوں لچار ہوں ناتوا ہوں کمزور ہوں مجبور ہوں بے کس ہوں بیمار ہوں میں غموں میں گر گیا ہوں دکھوں نے مجھے لٹا لیا حجوم چڑ گیا میرے اوپر دشمن نے میرے اوپر حملہ کر دیا میں اس وقت کسی شے کا محتاج دیکھ رہا ہوں کہ تیری ذات کے لئے اب محتاج نظر نہیں آتا کسی چیز کا اور تو ہی کرے گا اگر کرے گا میرے مسائل کو حل مجھے کھڑا کرے گا طاقت دیکھ کر تو تو کھڑا کرے گا دکھ دردو کرے گا تو تو کرے گا ہم اور غم اے غموں کو دور کر دینے والے اور میرے دکھوں کو ختم کر دینے والے میرے رب میری دعائیں سن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ آپ نے سجدہ کیا اور یہ دعا کرتے بار بار حضور وہاں کرتے اللہ مغفر لی اوہ سونے رب بخش دے نبی اللہ اکبر کبیرہ نبی کہہ رہا ہے نبی اپنی بخش کی میں اور آپ کی تو زبان ہی دیتی سبحان اللہ یا اللہ کبیرہ سکی رکھنا آمین یا رب العالم نبی رو رہا ہے نبی اپنے آپ کو سجدے میں رکھا ہوا ہے نبی وہاں اللہ کی دربار کے اندر لمبی گفتگو کر رہا ہے کہ محمد کو تو بخش صلی اللہ علیہ وسلم اس محمد کو تو بخش وہ جس نے سب سے زیادہ تعریف کی اپنے عدف کی وہاں پر فرمایا آپ نے چار صحابی کہتا رکھنے پڑی اور ان میں آپ نے سورہ بکرہ آل عمران ان نسال مائدہ یا علی نام سات سپارے نبی اس میں پڑ گئے اللہ اکبر کبیرہ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم آخری رمضان مبارک جو ان کا گزرا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی آپ نے کتنے قرآن مجید ختم کی ہیں صبح تحجد کے ہوئے کہتے ہیں سات تو کر لیے میں سات قرآن مجید تحجد میں اور اس کے لئے میں نے اس وقت جو پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جو زیادہ شوشہ اڑایا گیا کہ قرآن مجید کیا کرے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید پڑھیں آگے ختم کھڑے ہو جائیں بیوی کو پیچھے کھڑا کرے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور جناب سیدہ یہ آپ کو مصنف ابن ابی شہبہ روایت نمبر اس کی تین سو اٹھتیس ہے حدیث نمبر اس کی سات دار دو سو پندرہ صفحہ تین سو اٹھتیس اور سندر اس کی سہیں کہ بی بی آئیشہ صدیقہ سیدہ آئیشہ صدیقہ کے بتیجے امام قاسم بن محمد بن ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ بی بی آئیشہ صدیقہ کی امامت ایک غلام کرتا تھا جو قرآن دیکھ کر پڑھتا تھا دیکھ کر قرآن اٹھا کر پڑھنا قرآن مجید یہ پڑھنا شروع کرے امت کے اندر یہ بند ہے اور پھر فرمایا اسی طرح آپ نے مرتے وقت وسیعت کی کہ میرا جو غلام مجھے نماز پڑھاتا تھا نا اس غلام کو ازاد کر دینا میرے بعد اسے رہنے نہ دینا اس کو ازاد کرنے کا آپ نے فرمایا اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وسیعت فرمائی آپ کی بیوی نے کہ بشک زکوان ابو عمر یہ نبی علیہ السلام کا حتائشہ کا غلام تھا اور نبی کا بھی جو نماز پڑھایا کرتا ہے اور حتنس رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اسی مصنف میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک نماز پڑھتے آپ کا غلام پیچھے قرآن مجید پڑھ لے کے کھڑا ہو جاتا جب آپ کسی آیت پر رکھ جاتے بھول جاتے تو لکمہ دے دیتا وہ آپ کو اسی وقت لکمہ دے دیتا اور اسی وقت اور یہ سب کا عورت فرمایا امام محمد بن سیرین سے کچھا ادھر ہی کہ امامت دیکھ کر قرآن مجید کرنے میں پڑھنے میں کیوں حرج ہے انہوں نے کہا نا پڑھو اور امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ جس کے اوپر بخاری شریف و مسلم شریف کا دار و مدار ہے یہ واحد امام ہے جس کے پیچھے منکرین حدیث پڑھے ہی رہتے ہیں چوبیس گھنٹے بھی اس امام کو گرا دو ساری حدیث اس نے لکھی کمال کر گیا امت پہ احسان کر گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو انہوں نے فرمایا جی ہاں جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں اور حسن بسری نے کہا میں اسے جائز سمجھتا ہوں اور اتا بھی نبی ربار رحم اللہ تعالی مکی اتا بھی اللہ اکبر اتا وہ آدمی ہے آنکھ سے بھی کانا رنگ بھی سیاہ ہاتھ بھی ایک ٹھیک دی لنگڑا ہے یہ ایک پرسینٹی اللہ اکبر اللہ اکبر پورے مکہ مدینے میں اس سے زیادہ عالم اور حج کے مسائل اس سے زیادہ کوئی جاننے والا آدمی نہیں تھا غلام تھا غلام رنگ سیاہ مذہور لیکن اللہ نے نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے اللہ بندوں کو اٹھا دیتا ہے حضرت عمرہ فروق شروع میں پڑھا اتا کے کیا کہنے آج امت مسلمہ کا یہ چوبیس گھنٹے جو ہم کرتے رمیج مار کرتے وہاں جاتے ہیں اس کو جمرات کو کنکرے مارتے ہیں امت حال نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ٹائم ہے اس کا اتا بن نبی رباہ نے اس وقت حال کر دیا اور ایک آدمی جس وقت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ گئے اپنا سال مندانے کے لیے تو وہاں وہ کھڑا تھا وہاں پہ جو اس حجام اس وقت اس نے کہا جی قبلہ رکھ ہو جائیں ادھر سے شروع کریں سب انہوں نے کہا جہاں تو کہاں گا ہے اس نے کہا میں مکہ کے رہنے والا ہوں انہوں نے کہا جہاں اتا بن نبی رباہ جیسا عالم ہوگا وہاں کوئی حجام بھی عالم ہو جائیں گے اس وقت اتنا پڑا اللہ نے دیکھو غلاموں کو اللہ کیا بنا دیتا ہے اللہ اکبر خبیرہ جب اتا سے پوچھا اس نے فتوہ دیا اس نے کہا کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور آفظ دبیر علی زیہی صاحب نے بھی اس کو کہا کہ بلکل دیکھ کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں یہ قرآن بجی میرے پاس ہے اس وقت دیکھ کے میں پہلے بھی حضرت صاحب پہلے نہیں مولانا صاحب قائل تھے میں کہتا حضرت صاحب اس کی دلیل بھی تو کوئی ہونی چاہیے کہ اگر ایک بندے نہیں مانتے امام ابو نیفہ کہتے کہ نہیں وہ کہتے بندہ مشبول ہی ہو جائے گا بارت کی اندر انہوں نے ایک اپنا ذیل لڑایا لیکن میں نے کہا حضرت جی پھر انہوں نے کہا میں نے بڑی تلاش کی کوئی اس کی مخالفت والی دلیل نہیں سمجھے امام شافی بھی یہی کہتے قرآن بجی لے لے اتنا سا چھوٹا سا نہیں ہے چھوٹے قرآن کی تو فکر ہی کوئی نہیں کرنی ہے بڑا ہی رکھنا ہے گھر کے اندر وہ بھائی یہ قرآن بجی چھوٹا سا لے لو جیب پاکٹ سائز جیب کے اندر ڈال لیے چھوٹے قرآن کون لیتا ہے ڈھونڈ کے خانے کھا پہ جاتے ہیں بڑا قرآن لیا چھوٹے قرآن بھی لاؤ یہاں چھپے ہوئے ملتے ہیں دو دو سو رپے بڑے آلی شانی تھے نا سب پاکٹ سائز کا نکالا قرآن جیب وہاں پہ نشانی لگائے شروع کر لیا با ایک آت مان لیا پھر دیکھنا ہی ان اللہ زینہ جاؤ بلیف کیا اس بات من کم پڑھنا شروع کا اپنا اور دو چار پانچ سپارے اگر فرض کرے قیام میں کے کھڑے ہوتے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے کرسی بچھا لیں قیام جو ہے وہ اس طرح کا کر لیں بیٹھ کے کر لیں زمین پر بیٹھ کے پڑھ لیں پڑھ لیں کوئی سپارہ کوئی نبی پاک کی طرح کبھی سورہ بکرا ختم تو کریں کبھی کوئی ایسی رات آ جائے کہ جس رات میں سات سپارے ختم ہو جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ختم ہو گئی یارو ختم ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کوئی بندہ تو اپنے نبی کی طرح سورہ نام تک جائے تو صحیح چھوڑو سورہ بکرا تو پڑھ لو اسی کے اندر کوئی دل لگا لو یہ ساتھ قرآن مجید میں جس دن دل لگ گیا نہ یقین ہے یہ چڑ جائے گا آپ کی زبان کے بڑا باوفہ آئیے قرآن مجید یہ اپنے والے بندے کو کسی سورہ چھوڑتا نہیں ایک آیت پڑھ لے اس کا حق ادا کر رہتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر آ کر وہ آیت ہی سامنے کھڑی ہو جاتی کوئی پتہ نہیں مرتے وقت وہ آیت ہی سامنے آ جائے حضور نے کہا پہنچاؤ میری طرف سے بھلے یہ ایک آیت کیوں نہ ہو آیت ہی کیوں نہ ہو جس کے انہیں سورہ بکرہ ہی پڑھ لی نبی کی سنتیں مٹ گئیں لوگ کہتے ہیں جی فلانی سنت زندہ کرنی ہے چھوڑو نبی کی سنتوں کو کون سی سنتیں مجھ سے پوچھتے ہو تحجد زندہ کرو اس امت کے اندر تحجد 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 امت کے اندر پہلا انقلاب جب نبی علیہ السلام لے کر رہا ہے تو مکہ کے اندر تحجد فرض تھی تحجد پڑھتے تھے اگر امت چاہتی ہے کہ ہم نے بدلنا ہے تو تحجد پڑھو رات تک کانفرنسی فلانی کانفرنس اہل حدیث کانفرنس سیرت کانفرنس شہادت کانفرنس عید ملاد نبی کانفرنس فلانی کس نبی نے تم کو کہا سائی رات کانفرنس سے کرنے کو نبی نے کہا سو جا اور ایک تو عبادت اللہ ساتھ السلام نے چھے رکھتے صاحبی نے کہا اسی پڑھی اٹھے رکھتے پڑھی سو گئے پھر اٹھے رکھتے پڑھی سو گئے پھر اٹھے پھر رکھتے پڑھی پھر سو گئے پھر اٹھے چار دفعہ کسی میں کئی دفعہ کہ اپنے نفس کو کچلا اب سوتے ہی نہیں کہتے سونا ہی نہیں رات بارے صبح آنکھ نہیں کھلتی نہیں بیٹا تیری آنکھ کھل جائے گی کھل جائے گی موت کا فرشتہ آ جائے گا جب وہ آکے ایک زور کی تیرے اندر ایک اپنی پھوک مارے گا آتا ہے یہاں پہ دل کو پکڑتے آتا ہے روایات یہاں سے آکے پکڑ لیتے ہیں آکے کھینچتے ہیں اندر سے جانتے ہیں اسی وقت کھیندے کے ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا موت کا فرشتہ آنکھ کھل جائے نہیں ہے یہ بند ہوئی آنکھ جس کو تو کہتا ہے نا آنکھ بند ہو نہیں وہ بند نہیں ہوئی وہ کھل گئی آنکھ اور اس آنکھ کے ذریعے سے تمہیں چاہیے اب یہ بندوں کا کیا معاملہ بتائیں کہ تحجد جاتی رہی امت کے اندر سے امت اپنی تحجد ختم کر گئی ہے اور امت نے تحجد کا ختم کر دیا میں یہ پوچھتا ہوں تحجد کہاں جائے گی آپ ترابیوں کے اندر وقت گزارتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں یہ غلامر سلسیدی نے اس کے اندر بغیر مقلدی اس نے لکھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ہر وقت آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ جی جناب بلکل اس اور قسم کی یہ اہل احدیث آپ بدات کرتے ہیں اس نے کہا میں بدت اور مخالف سنتے ہیں نبی کہتے ہیں بیس رکھتوں کو کہتا میں ان سے پوچھتا ہوں ہم عزق کے غیر مقلدین حضرات جو ہر رمضان اور رمضان کی ہر شب میں ترابی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس میں ختم قرآن کا التضام کرتے ہیں اس میں کون سی سری صحی مرفوع متصل حدیث ہے کیونکہ بخاری کی راتوں کے اندر تک حضور نے صرف ایک بار یا تین رات کیام کیا اور آج رکھت آپ نے پڑھی جن کو آپ ترابی کہتے ہیں اور وہ تین دن سے زیادہ حضور نے پڑھی بھی یہ پھر وہ پوچھتا ہے کہ ہماری ترابی صحیح جب ہی ہونی ہے یہ صفحہ پانسو دو اور جند اس کی دو نمبر دو ہے تو کہتا ہے ہم نے اگر شروع کی ہے بیس پڑھنی تو ہم پہ مناظرہ بعد میں کریں آپ نے جو شروع کی ہے یہ کس نے بتایا اور مولانا شرف علی ثاندی و رحمت اللہ نے لکھا بھی قرآن مجید ختم کرنا کہاں سے آگیا قرآن مجید یہ تو ایک اور مام کرتبی نے لکھا ہے کہ ایک عالم تھا کرتبہ کے اندر وہاں سپین میں وہ ہر رکعت میں اندر قلو اللہ قلو اللہ وہاں پڑھ کے تو اپنا ختم کرتا ہے لوگوں پہ بوجھ ہو گئی ایک تن دو تین منٹ میں پڑھ کے دکھائیں ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں وہاں پر یوٹیوب میں تو کیا مسلمان چھوڑے ان چیزوں کو اپنے گھروں میں تحجد کو زندہ کریں اللہ صلوہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کو بات کر دی اور قتم کر دی کہ سب نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو مکتوبہ نماز کی جو فرق نماز ہے اب کیا ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے گھروں کے اندر سے بندے جاتے ہیں وہ مرد کی نماز مسجد میں ہوتی گرمی ہوتی ہے آگے حضرت انس خود تھے ساتھ ایک اور دادی تھی آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے میرے گھر میں حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھر کا ایک گوشہ انہوں نے سامنے رکھا حضور یہاں آپ نماز پڑھا دیں ایک امامت کرا دیں برکت ہو جائے کہ ہمیں یاد رہے گا ہمارے نبی پاک یہاں آکے نماز پڑھا کر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر نماز پڑھائی ان کو پیچھے کھڑا کر لیا تنس کو ان کی دادی سب کھڑے ہو گئے حضور کے پیچھے نماز گھر کے اندر مسجد ہوتی تھی آپ کے گھر کے اندر ڈرائنگ روم ہے ٹی وی لاؤنج ہے یہ ہے فلانے کمرے کھر کے اندر کوئی مسجد ہے ابھی تو ویران کر کے رکھی ہوئی ہوگی اس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں اس کے اندر کوئی کلاؤگ لگائیں جس کے اوپر ٹائم کا ٹائم مینشن ہو ڈیلی ڈیجیٹل کلاؤگ لائیں بچوں کو دازار پچاپزار زار کے لیپ ٹمبائل وہ کلاؤگ آتے موت آتی ہے صفے بچھاتے کوئی اس کے سامنے قرآن مجید سب کو کٹھا کیا بچوں کو پیچھے کھڑا ہوگا کہہ نہیں یہ میں دیکھر تعمیر ہی نہیں ہوتا جو گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تعمیر ہوگا وہ گھر گھر نہیں وہ جہنم کا ایک بالکل گھڑا ہے اس کے اندر آدمی رہ رہا ہے